ہلو دوستو میں ہوں شیم اکرام اور اب دیکھ رہے ہیں ڈیجر لیڈیجر چینل آج ہم بات کریں گے ہسٹری کے اعنی آرز کے ٹویل پلس کے سبجٹ کی بارے میں بات کر رہے تھے یہ آپ کا سیٹ ٹو ہم آلڈی آپ پہلے ویڈیو اس کا بارے میں دے چکے ہیں لیکن آج ہم اس ویڈیو کا انسر دیں گے اس سیٹ کا سب سے پہلے آپ کو ایک بار سیٹ کا دکھا دیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی سٹوڈن فاس ٹائم اس کو دکھ رہے تو اس کو جب انسر بتائ آئے گا اس لئے ہم اس کو پہلے ایک نظر آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر آپ کو پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیں یا اس کو پیلے پاؤس کر کے تھوڑا سا لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کا آنسر بتانے کی کوشش کریں گا اور پوری طریقہ سے یعنی سب ہی یعنی سیکشن یہ سیکشن بی اور گروپ یہ بی سیڈی جتنے بھی کچھ ہے سب کچھ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہون ہونے والے ہیں کیونکہ تیس بتیس کوششن آپ کو بتانا ہے لانگ لانگ کوششن ہے تھوڑا ساپ کو سمجھائیں گے بھی تو اس لئے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا لاس تک بنے رہیے گا تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہڑاپا کا اتخان کس نے کیا تو یہاں پہ جو ہے دیارام آسانی ٹھیک ہے بھارت یہ پورتو کا پیتہ کس سے کہا جاتا ہے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے مہا بھارت میں کتنے پرکار کا بیباہ کا اولے کیا گیا ہے یعنی آٹھ مرج سمراج کا پرثم ساسک کون تھا گوبت مرج ٹھیک ہے ہری سین کی پریوگ پروسنکیت سمبندی ہے سمدر گوبت کتاب الحند کا لکھا کون ہے تا البرونی بھاکتی اندلون کا دکشن بھارت سے اتر بھارت کون لائیا تو یہاں پہ رامانندن ٹھیک ہے بجے نگست سمراج دورہ اور سینک سیبہ کے لیے دیے جانے والی بھومیدان کا حلاتہ تھا تو یہاں پہ عمر سر ٹھیک ہے اکبر کے راج میں اکبر کے راج میں راج سو بیوستہ کس نے کس کے ہاتھ میں تھا تو یہاں پہ جو ہے اکبر کے راج میں جس کو ہم لوگ ٹوڈل مل کہتے ہیں ٹھیک ہے راج محل کس ندی کے کنارے استھی تھے یا مونان ندی کے کنارے استھی تھے اسٹر انڈیا کمپانی کو بنگال کی دیوانی کس نے پرودان کی تو یہاں پہ سراجد دولہ یا پہ نباو سراجد دولہ ہونا چاہیے تھا تو جو بھی ہے سراجد دولہ اٹھارو سو سانتہ نے اس بھی کے بیدروہ کرنے تھی تو بیہر سے کیا تھا بیہر سے کون کیا تھا تو کوار سنگھ بھارتی اور آسٹر کنگریز کے سانستہ پاک کون تھی تو ای او خوم مہتمہ گندھی کا جنمک کب ہوا تھا تو اکٹوبر اٹھارو سو انہوں سہتر جس بھی کو جائہند نارا کس نے دیا چندر سکھر آجاد نے دیا تھا جائہند نارا تو یہ تھا آپ کا پندرہ اوبجیکٹیو کوشن اب ہم گروپ بی کے بارے میں بات کریں گے اور چھوٹا سا الانسمنٹ پول سکتے ہیں اس کو اگر جو اسٹوڈین میرے چینل میں فرسٹا میں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو ان سے ہم اہی گجارش کریں گے کہ یہاں پہ ٹویل کلاس کے آر سبجٹ کے سبھی سبجوہوں کے اوپر ایمپورٹنٹ کوشن آنسر دیا جاتا ہے اس کے بعد سائنس گروپ میں بھی اور میٹرک انٹر میں تو آپ دیکھیں ہی ہوں گے اگر نہیں دیکھیں ہیں تو میٹرک اب ہم ایمپورٹنٹ کوشن دیتے ہیں اور خاص کر کے آرس کے سٹوڈینٹ جو اس کو لینا چاہتے ہیں جو بھی ایمپورٹنٹ کوشن لینا چاہتے ہیں جیسا ہم ابھی ہسٹری کا چار سیٹ دے چکے ایک موڈل سیٹ دیئے ہیں تیس تین یہاں پٹی سیٹ دیئے ہیں تو انہی میں سے ہی آپ کو جو ہے جو ہے جیک بورڈ میں جو ہے بورڈ ایکزم میں آپ کو پوچھا جائے گا ایک بھی کوشن آپ کا باہر نہیں جائے گا ساتھی ساتھ اس کا امیانسر بھی بتا رہے ہیں تو آپ کو ایک تیاری کرنے کا بیس مل جائے گا یہاں ہی سب پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ موڈل سے پڑھنے کے لئے تھوڑا سا دکھت ہوگا بھیڈیو سے اسی لئے آپ اس کا اگر پی ڈی اپ لینا چاہتے ہیں تو صریف آپ کو پانسو روپے پی کرنا ہوگا پانسو روپے میں آل سبجیٹ کا انسر پلاس ایمپورڈنٹ کوشن ابھی سے لے کر ایک زم تک آپ کو ہلپ کرتے جائیں گے اور دوسرا کوئی چارچ نہیں لائے گا اتنا ملک کم پیسہ میں اتنا آپ کو چیز دیا جا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں چلی اب ہم یہاں پہ بات کریں گے گروپ بے کے بارے میں ہندو دھرم کے دیو مہا کبوں کے نام لکھیں یہاں پہ مہا بھارت اور رمائن ٹھیک ہے یہاں پہ نرگون اور ساغون بھکتی میں کیا انتر ہے تو نرگون بھکتی میں اس میں امورت نسکر نرکر اسور کی اوبشنا کی جاتی ہے اور ساغون میں اس میں سیب بشنو تتھا انیک آتار اور دیبتاؤں کی پوجا مورتی کے روپ میں کیا جاتا ہے اس سے ساغون بھکتی کہتے ہیں نرگون بھکتی میں کوئی آپ کا جو ہے مورتی نہیں ہوگا اس میں ایسے ہی سور کو پوجا کیا جائے گا جیسے مسلم دھرموں بول سکتے ہیں اور کچھ ایسے دھرموں ہیں جن میں کوئی مورتی کا کوئی سٹیچو نہیں بنا جاتا تو اس طرح کی بھکتی کو ہم بولتے ہیں نرگون بھکتی ساغون بھکتی مطلب کوئی ایک نام ہوگا بھوان کا اور اس بھوان کے مورتی اور ان کے یہ کیا جائے گا اس کو ساغن بھوکتی کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے بھارتیوں انسدنترات اندلن میں پرمکھ بھومی کا نمانے والے چار محلاؤں کا نام دیکھیں یہاں پہ چار محلاؤں کا نام آپ کو بولا جا رہا ہے تو یہاں پہ سرو جنین آئیڈو بیگم حضرت محل اس کے بعد لکشمی بھائی کستور بھا گاندھی اس طریقہ کہ یہاں پہ چار گو ہے ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے اب یہ والا سے شروع ہوتا ہے گروپ سی اور یہاں سے سیکشن سی شروع ہوتا ہے سیکشن سی کا گروپ گروپ بی سی کا سیکشن وان شروع ہوتا ہے ہڑپا کا سبوتا کی پتن کی کارونوں کا اول لکھ کری تو یہاں پہ ہڑپا سبوتا کی پتنوں کا کارونوں کے بارے میں اتحاس میں اتحاس کروڑے میں مدد مدد بھید مدبھید ہے ان کے آنچ ہونے کی کئی کارن نشجت نہیں کیا گیا اس کا انمان لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ پہلا نمبر پونٹ لکھ رہا ہے کہ ہڑپا کی پتن کا مکھو کارون پراکرتک تتھا پروکوب جیسے بار بھوکم ہماری ہونے کا مانا گیا ہے یعنی ہڑپا کا پتن کا اتحاس کروڑے ہیں ان لوگ نمد بھید ہے کوئی بول رہا ہے کہ اس کارون سے اس کا پتن ہوا ہے کوئی بول رہا ہے اس کارون سے اس کا سبوتا جو ہے پتن ہوا تو یہاں پہ کبھی کبھی ایسے بھی مانا جاتا ہے کہ پراکرتک عبدہ کے بعد میں یہاں پہ ہو گئے ہیں دو نمبر یہاں پہ ہے کلانتر میں جلو بائیو اور جلو بائیو چنجنگ کے اس میں آوثر پر بھی ہو گئے ہیں تو اس طریقہ کے کئی یہاں پہ بات ہے جو اس کو پڑ سکتے ہیں ہم پڑتے جائیں گے تو قریب لگ بھگ دو گھنٹہ سے پار ہو جائے گا اس لئے ہم سبھی کو نہیں پڑیں گے تھوڑا سب کو ڈیل کرتے جائیں گے پوائنٹ کو اور آپ یہاں پہ دیکھتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ بیش نمبر جو کوشن ہے اسخ نے دھرم پرچار کے لئے کیا کیا اپائی کی یعنی اسخ جو تھا وہ دھرم پرچار کے لئے کیا کیا اپائی کیا تھا تو یہاں پہ پہلا جو تھا راج دھرم گھوشت کرنا یعنی دھرم کو جو ہے راج دھرم گھوشت کیا تھا یعنی اس راجوں میں اس دھرم کو ہی مانا جائے گا ایک دھرم راج جو اس کو یہ کیا گیا تھا جیسے اب دیکھ سکت ہے ابھی کے اس میں جیسے سعودی ہے سعودی میں ایک راج دھرم ہے وہاں پہ اسلام دھرم کو یہ کیا جاتا ہے جیسے آپ پاکستان دیکھیں گے تو پاکستان میں سبھی جاتی کے لوگ رہتے ہیں بھلے لیکن اس میں بھی ایک مسلم کنٹری اس کو مانا جاتا ہے جیسے ہمارے انڈیا ہمارے انڈیا میں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ حالاکہ ہندو کی سنکھا ہے تعداد میں زیادہ ہے ادھیک ہے لیکن یہاں پہ کوئی راج دھرم نہیں ہے یہ ایک ستنطر دیس ہے اس میں سبھی دھرموں کے لوگ اپشنا کر سکتے ہیں تو ایک وہاں پہ آسوک کا جو پہلا اس کا مقصد تھا اس کو راج دھرم گھوشید کرنا دوسرا وہاں پہ اس پوائنٹ کو آپ لیکھ لیجے گا ڈیلنگ کو اس کے بعد یہاں پہ تھا بوجھ دھرموں کے انساری جیون چرچہ یعنی اس کے دھرموں کے انساری جیون چرچہ کے بارے میں وہ لوگ ڈسکس کرتے تھے یعنی جو آپ کا جیون میں جو آپ پیٹیکل کریں گے لائٹ میں وہ دھرموں کے انساری آپ کو کرنا ہوگا ادھیکاروں کو اچھا بیوہر کرنے کا عادیس ہے ادھیکار جو لوگ تھے ان لوگ کو اچھا بیوہر کرنے کا عادیس دیا جاتا تھا اور ساتھی ساتھ ادھیکاروں کو یہی مادم سے ہی دھرموں کا ایک سینڈ یعنی جنت تک پہنچنے کا ایک اوسر وہ لوگ کرتے تھے کہ ان کے جریحے کیا ہوتا تھا جنتے کے پاس ایسا ان کے بیوہر کے مادم سے دھرموں کا کیا ہوتا تھا ایک بستر ہوتا تھا دھرموں کا عرض ہوتا ہے یہاں پہ دھرموں چار نمبر پر دھرموں یعنی مہا منتروں کا نیوکتی دھرموں کے بارے میں ایک منتری کا بھی نیوکتی کیا گیا تھا کہ دھرموں کو کیسے کیا جائے ہنسانی سے ہنسان کو یہاں اکدام پورا پوری بھائیلنس کو پورا پوری ختم کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی بھائیلنس نہیں ہونا چاہیے دھرموں یترہ کا آئی جن اور بیچ بیچ میں دھرموں یترہ کا آئی جن دھرموں کو بکاس کرنے کے لئے دھرموں یترہ کا آئی جن ہونا بہت جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا پوائنٹ اب یہاں پہ ایک کس نمبر ہم دیکھیں گے ایک کس نمبر میں ہے گوبت کال کے اتحاس کے سروتوں کا ورنن کرے گوبت کال کے اتحاس کے جیون کاری جان کاری نمیلک سروتوں سے پرابت ہوتی ہے یعنی اتحاس جو پہلے کا اتحاس ان کا اتحاس کو جاننے کے لئے ایک سروت ہونا چاہیے تو کن کن چیزوں کے مادہم سے گوبت کال کے اتحاس ہم لوگ کے پاس آئے ہیں تو یہاں پہ ساہت تو سروت ساہت تو کے مادہم سے بیدیسی یاترہ کے بستار بیدیسی یاترہ یعنی بیدیس میں جب جو لوگ جاتے تھے ان لوگ کے عیس میں ابھیلک کے مادہم سے ابھیلک کا آردھ ہوتے ہیں جب وہ اس کال میں اتحاس میں جو راجہ رجوڑوں کا بات آتے ہیں تو وہ لوگ گوپہ میں یا کوئی دھال میں یا کوئی ایسے لہو کے برطن میں پیتل کے برطن میں کچھ لکھ لکھتے تھے یعنی جو راجہ ہوا کرتے تھے اس کال میں جو راجنی تھی اس کا پولوسی رہتا تھا اسی کے بارے میں وہ لکھتے تھے اسی کو ابھی لکھتے تھے تو ان ابھی لوگ کو دیکھ کر بیدیسی یاترہ کو دیکھ کر اس کے بعد جو ہے ساہیت تک سروت سے اس کے بعد کچھ کچھ ہم لوگ جانتے ہیں مہارے سے ٹھیک ہے تو اس طریقہ سے کچھ کچھ جانتے ہیں مدرہ کے معادم سے کہ یہ مدرہ اس راجہ کے کار میں چلتا تھا تو یہ مدرہ ایسا تھا ایسا تھا تو مدرہ کے معادم سے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ بائش نمبر کوشن جو ہے سیکسن ٹو سے شروع ہوتا ہے یہ آپ کا سیکسن ٹو ہے ورنو بیوستہ اور جاتی بیوستہ پر البرونی کے بستر کا پرکشن کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورنو بیوستہ یعنی جاتی بیوستہ ان پر البرونی کا بستر پرکشن کیا تھا البرونی بھارتی و پردھا کو سمجھنے کے لیے بیبھنوں استحانیوں کی اترہ تو کی تھی ساتھ ہی بھیدوں بیدوں قرآنوں بھگبت گیتہ منوسمیتی آدھی کا بھی اجھن کیا تھا انہیں بہت سارے کتاب بھی پڑھے تھے البرونی نے سانسکریت دھرم و گرنسوں کے ادھار پر سمجھنے کیا پریاس کیا ان گرنسوں سے برامبانوں درشتی کون سے جاتی بیوستہ کو سنچلن کرنے والی نیوموں کا پرتیپادن کیا تھا یعنی ہمارے دیش میں بھارت میں جاتی پردھا جو تھا انڈیا ستنطر ہونے سے پہلے انڈیا ستنطر ہونے کے بعد ابھی بھی اس چیز کو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں برقرار ہے ابھی بھی اس چیز کو مانتے ہیں بہت سارے اندو لوگ نے تو ان سب جو پرچالن کیا تھا وہ آپ کا برامبان لوگ اس کو مطلب اتفادن کیا تھا البرونی کا یہ کہنا تھا اس نے بیویویو سمجھنے پرتی کریا اس میں بانٹا تھا ساسک برگ بچھو برگ چکیسہ خولک ساسری بیگانی کرسی اس طرح کر کے ان لوگ کو بانٹا گیا تھا اس پرکار کے لوگ کیا ہوں ساسک کریں گے اس پرکار لوگ بچھو ہوں گے اس پر کر کے لوگ چکیسہ کریں گے ابھی بھی ہمارے سمجھ میں دیکھتے ہیں جیسے جو لوہ ہوتے جو بولا جاتا ٹھیک ہے کچھ جو پہاڑی ہوتے ہیں ان لوگ کو کچھ دوم یا کچھ اس طرح ابھی بھی ہمارے سمجھ میں کچھ کچھ کام ایسے جاتی وہ انہوں کے کو سمان مانتے تھے لیکن دھرموں کو ماننے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں جیسے ہنافی میں الگ ہے سننی میں کچھ کچھ نماز کی طریقہ میں الگ ہوتے ہیں لیکن ان میں سبھی کو ایک ہی مانا جائے گا یعنی کوئی ایک چھوٹا آدمی اگر نماز پڑھ رہے تو اس کے بغل میں کوئی پردھان منتری آگا نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ کوئی بھید بھائی نہیں ہوگا لیکن دوسری دھرموں میں الگ ہوتا ہے کہ کوئی پردھان منتری آئیں گے تو پورا پڑھتے جائیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا کرشنا دیبرائی کا ویفاری ویفاریوں کی پرتی کیا درشتی کون تھا یعنی دیبرائی جو تھے ان کا کرشنا دیبرائی اس کا درشتی بھونگی تھا ان کا کیا تھا تو وہ یہاں پر لکھا گیا اس کو اپنے بھانسا میں بنایا گیا ہے اس کتابی بھانسا نہیں ہے اس کو مانیں گے تو بہت سارے چیز کو یہاں پر لکھا گیا ہے مغل کال میں صاحی محلہ کی بھومکہ کا ملینکن کرے صاحری محلہ کا عرض ہوتا ہے راجاؤں کے پاس جو مغل کال میں محلہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ کچھ پوائنٹ کو ڈیلنگ کر کے لکھا گیا اس طرح کر لیں گے اور سب سے پہلا سمجھ رکھیں گے کہ اس کو پڑھیں گے آپ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گے سمجھ سمجھنے کے بعد اس کو کہنے کی طرح آپ کو یاد کرنا ہوگا اور پورا ہو ہو پھائیں گے اس کو دیکھیں گے تب اہی سمجھ ہوگا ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈین جو ہوتے بہت چیز کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرنا چاہتے لیکن جہاں تک میرا مان محنت جب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے کتنی بھی امپورنٹ کوشن لیجی کچھ بھی کر لیجی لیکن محنت تو کرنا پڑے گا تو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ہی ریکوست رکھیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جرور کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور میرے چینل میں آپ کو ہم کہاں تک صحیح کر رہے ہیں اور آگے ہم کہاں تک بہت امپورٹن ہے اس کو سب دیکھیں گے تو سمجھ جائیے گا کالا سہر کا عرض ہوتا ہے جہاں پہ اندیان لوگ رہتے تھے ان چھتروں کو کالا سہر کا نام سے جانا جاتا تھا جہاں پہ انگریج لوگ ہمارے بھارت میں ہوا کرتے تھے ان سہر کو گورا سہر کے نام سے جانتے تھے بس یہاں پہ تھوٹ ہے ان تھوٹ کے ادھر پر یہاں پہ تین چار پوائنٹ لکھا گیا پانچ پوائنٹ یہاں پہ ہے چھے پوائنٹ ہے ساتھ کیونکہ یہ کافی امپورڈنٹ کوشن ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان سب لانگ کوشن مائے گا ساتھ آٹ نمبر لگے لکھے آپ نمبر آپ کو ملے گا لکھنے پر اس لئے اس طرح کو مطلب لانگ میں لکھنا ہے راستیو ستنطر اندولن میں مہتو کا ورنن کریں یہاں پہ جو راستیو ستنطر اندولن اس میں آپ کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ راستیو ستنطر اندولن میں مہتو نمبر نمبر وان تو تھی کر دیا گیا ہے چار پانچ پوائنٹ ہے چار پوائنٹ ہے اس کو لکھ لیں گے اب یہاں سے شروع ہوتا سیکسن ڈی اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ 38 نمبر 29 30 31 سائد یہاں پہ تین کوشن جو ہوتے ہیں 30 نمبر تک یا تو 38 29 30 30 کوشن ہوتا ہے جو آپ کو آٹ نمبر ملے گا ٹھیک ہے تو 1947 میں بیٹے ساسک ساسک کیوں بھارت کو آجد کرنے کے لئے بساد ہوئے بہت سارے جگہوں میں کانون بناتے تھے تو انگریز کو لگتا تھا کہ ہمارا نام یہاں پہ ہے لیکن ایکچول ہم ساسا نہیں کر پا رہے دوسرا تھا کہ جب وہاں پہ الیکشن ہوا تھا تو پہلے یہ پردھان منتری تھا وہ ہار گئے تھے دوسرا پردھان منتری آئے تھے سائد یہاں پہ لکھا ہوگا اب جب پڑھیں گے تو پردھان منتری جب جتنے کہ جیتا پہلا پردھان منتری اس کے اگرس میں کچھ بھولنا لگا بھولا کہ بھارت کو آجاد نہیں کر رہے کیا کیا یعنی اس کے اوپر آروپ لگاتے گئے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی میرے اوپر آروپ نہ لگا پائے اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کو ایک ساتھ انتر کرنے کے لئے سوچت تب جا ہمارے دیس کے بہت سارے ایسے چیز ہوا بھارت کو ساتھ کر پائے آجاد کر پائے بہت کچھ چیز لکھا گیا ہے آپ دیکھ ویڈیو کو ڈسکرپسن میں جائیے وہاں پہ جا کر لاشٹ میں ملے گا ہم ساتھ بات کر سکتے پیسہ پی کرنے کے بعد مل جائے گا سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنا چیز ملے گا اب ہی تو جولائی مہنہ چل رہا بھی آگ 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 سپٹمبر اس طرح کر کہ بھی چھ ساتھ مہنہ میں بہت سارے میٹریل دے جائے گا دوسرا کچھ پیسہ پی نہیں کرنا پڑے گا دوسرا نمبر کوشن دیکھیں گے مہابیر جائن کے پرمو اپدیش وں موکش موکش مطلب ہم جس کو کہتے ہیں سر اور مسلمان لوگ جس کو کہتے ہیں جنت تو اسی کو موکش بولا جاتا ہے کہ آتما کو جس میں سانتی ملتے اسی چیز کو موکش کہتے ہیں مہابی جن کا اپتیس تھا کہ موکش پر آپ کو کرنا چاہیے وہ ہنسا یعنی کبھی ہنسا نہیں کرنا چاہیے آتما تیاغ یعنی آپ کو اپنی جیون کو تیاغ دینا ہوگا تب جا کر آپ کچھ کر پائیں گے یہ ہے اس گاندھی جی نے بتا کہ اسلام میں سنی ہے برلی ہے سا پھر مسلمانوں میں بھئی بٹوارہ ہوگا ایسا کچھ تب جا کر آخر میں جین دھرموں کو کیا تھا ٹھیک ہے ان کو ماننے لگا تھا یا ان کو یہ کیا تھا چھے نمبر یہاں پہ ہوئی یوگ اور بلی میں جین دھرموں کے لوگ یوگ یعنی بلی کو آب سواس کرتے تھے ان لوگ مانتے تھے کہ کوئی بھی چیز کو حرطہ کرنا ہوگا جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جیسے ہم لوگ مسلمان لوگوں نے کیا کرتے ہیں ان کو قربانی کے نام سے جانتے ہیں ہندو ساسطر میں ہندو جو انوشاری ہیں ان لوگ بلی کے روپ سے جانتے ہیں لیکن ہم لوگ کرتے ہیں لیکن جین دھرموں کے لوگ کیا کرتے ہیں بلی کو نہیں مانتے ہیں پرنو جنن اور کرم سدھان پرنو جنن مطلب دوبارہ جس ہم انگریج میں ری انکارنیشن کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ نیتک تو یہ تھا آپ کا ٹھیک ہے اب یہ تیش نمبر کوشن ہے بھکتی اندلون کو مہت پربابوں کا سمک چھک کریں بھکتی اندلون جو ہوتے ہیں ان کا کیا مہت تو ہے اور کیا یہ ہے بھکتی اندلون کا عرض جاتا ہے کوئی بھی چیز کوئی منتری کرتے تو اس کو بی خندر نہیں کیا جاتا اس کو آرام سے مان لیتے ہیں بہت سارے سے جو بھکتی 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 ٹائم لگ جائے گا اور مین مقصد میرا یہ نہیں ہے بھکتی بھکتی چینل یا چھوٹا چھوٹا چیز کو بار بار یہ کر بہت بڑا بھکتی بھکتی مقصد نہیں ہم ابھی تک ایس سوچ کی بھن بنا بہتر کر پائیں خاص کر جو میرا پہلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی اگر ٹیوشن ٹیچر ہے تو جرور آپ کمنٹ کریں اس کے تو ان سب میں یہاں پہ پانچ نمبر تک پانچ لکھا گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ بتا دی اب رہا 31 اور 32 اس میں بھارت کا مانشیت رہوں گے ان میں کچھ چیزوں کو دکھا جائے جب ہم اس میں پورا یہ ہو جائیں گے تب پھر بعد میں ایک بڑا سا ڈائیگرام میں سبھی چیزوں کو دکھانے کے کوش کریں گے ان سے آپ 32 نمبر کمپلیٹ ہو جائے گا ہم آسا کریں گے آپ لوگ کو جس طرح ہم ابھی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں کیونکہ ایک سیٹ کا ایمپورٹنٹ کوشن دے چکے ہیں صرف اس کا آنسر دیں تین سیٹ اور ایک موڈل سیٹ چار سیٹ میں آپ کو 100% اپ سیور ہو جائیے کیا آپ کا exam 2021 میں بہت اچھا جائے گا اگر آپ تھوڑا سا اس کو مہنب کریں گے پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں ہی تک پھر ہم ملتا نیکش بڑی میں تھانک ی ڈھنو بہت